رول آور کا تو ہمیں ابھی تک تو انکار ہے چاہے چائنہ ہو اور چاہے برادر اسلامی ملک ہوں تو اس کیا صورتحال بن رہی ہے انہوں نے بڑے ہی بیوٹی فولی چائنہ کو ہرا دیا جو برا گلوبل انویسمنٹ لینڈسکیپ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹرانسفرمیشن آج چیڈیرٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے میں نے اسنی ٹرانسفرمیشن کبھی نہیں دیکھی دو ہزار آٹھ میں بھی میٹر بڑا ڈیفرنٹ تھا دنیا گریجولی چائنہ سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے چائنہ بھی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے بھارت بھی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے کہ اس کارڈز کھیلنے کے چکر میں بھی ہم نے چائنہ کو ہرا دیا بہت قسمت یہ جی تصادم کی طرف جارے ہیں معاملات ملک کا ایک بنیادی دھانچہ ہوتا ہے جو اس کا اس کی شناخت ہوتی ہے ایران کا کانسٹیچوشن ہے تو اس کی شناخت ہوگی اگر وہ امریکہ کا ہے تو اس کیا کچھ ایک بنیادی دھانچہ ہوگا یہ جو لوگ ہیں آمید شاہ اور موڈی صاحب جو ہیں یہ کبھی یہ کیوں بات نہیں کرتے بیٹھنے کی بات کیوں نہیں کرتے ڈائلوگ کی بات کیوں نہیں کرتے اور یہ کیوں پاکستان کو وہ ساڑھے پنجابی کہنے نے کھتو بنایا ہے انہوں نے آپ بہت دیجے پہلے بولا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سیمی کننکٹر ہیں جتنے بھی پارٹس میں سیمی کنکٹر لگتا ہے وہ میڈ ان بھارت ہونا چاہیے ہم نے دنیا کے موں میں پانی ڈال دیا چینہ کے موں میں پانی آنے ہی آنا تھا اسی لیے چینہ نے اب اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر پیو کے دے کر مجھے اگر اپنی کنٹری کو بچانے کا موقع ملتا ہے بھارت جیسی اتنی بڑی مارکٹ مجھے ملتی ہے وائی ناٹ جو لگتا ہے کہ ہمارے جو وزیر محصوف ہیں وہ ان کے پی آروں ہیں میرے نمائندے نہیں ہیں یہ کہ ہم نہیں ہاتھ لگا سکتے ہم ان کو عمادہ کریں گے کہ آج چھوٹا ڈاکہ ماریں یہ کیا بات ہے مطابع ایدر صاحب وینڈ ڈی کنٹری از خدا نہ خاصتہ سنکنگ چونکہ کشمیر کے مسئلے کو یا اس کی پیچھ اگر کوئی ہے تو اس میں خنجر اگر کسی نے گھومپا ہے تو وہ پاکستانی میڈیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو مدہ ایک ہی تھا آپ چینہ کو بزنس دکھائیے اور وہ بزنس کے بدلے میں جو جو آپ شرطے رکھیں گے وہ پوری کر دے گا نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا بھارت نے چین کو ایسا سبق سکھایا ہے جو سائد ہی کوئی اور دیس سکھا پتا جسے دیکھ پوری دنیا حیران ہے آج چین کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چین بھارت سے اپنے سمبن سدھاننے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے آج چین میں ایک نومی تباہی آ چکی ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے بڑی بڑی کمپنیاں چائنے سے پلان کر رہی ہے اور بھارت میں اپنی فیکٹری ڈال رہی ہے اور بھارت کی مجبود ارث ویوستہ کو دیکھ دنیا بھر کے لوگ چائنے سے پیسہ نکال اور بھارت میں انویسٹ کر رہے ہیں وہی دوسری طرف بھارت کی سرکار نے ایسی چڑک کی نیتی اپنائی ہے جس سے بھارت کی ارث ویوستہ میں چائنے سے انویسٹمنٹ ایکسس بند کر دیا ہے جس سے چین بھارت کے مارکٹ کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا ایسے میں چین کو امید تھی کہ بھارت مان جائے گا یا سرکار بدلنے پر چین سے ڈھلائی ہٹ جائے گا لیکن پھر بی جے پی کے آنے کے بعد چائنہ پر پرتیبند اور بڑھا دیے گئے اب چین دھیرے دھیرے بھارت کے گھٹنوں پر آ رہا ہے اور بھارت کی بات کو مان رہا ہے حالی میں چین نے اپنے ٹپس کو بھی بارڈر سے ویڈرو کر لیا اپنی اپنی اومی کو بچانے کے لیے چین گھٹنوں پر آ گیا ہے اتنا ہی نہیں اب پاکستان سے بھی اپنا ہاں چین پیچھے کھیچ رہا ہے اور بھارت کو نراج کرنے سے بچ رہا ہے کہ بھارت نے چائنہ کو بارڈر کے اوپر تو ہرا دیا ساری پوزیشنز میں سے پیچھے ہٹ گئے یعنی کی چھے میں سے جو چار پوزیشنز تھی بڑی والی اس سے پیچھے ہٹ گئے اور اوپر سے ہم نے ایک کام اور کر دیا چائنہ کو بری طرح سے ہم نے ایک اور جگہ پر ہرا دیا ہے اور وہ ہے سارے دنیا کا جو پیسہ ہے جو چائنہ میں انویسٹ ہوتا تھا اسے بھارت میں کنورٹ کر دیا ہے یہاں پر انویسٹمنٹس ہونے شروع ہو گئی موڈی جی گجراتی ہیں اور گجراتیوں کو ایک بات جیسے ہم بار باری ہیں ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ سب سے بڑا ہے روپیہ چالیج پچاس سال پہلے بھی سب سے بڑا روپیہ تھا اب تو دنیا میں سب سے بڑا روپیہ ہی بننے والا ہے ڈالر یوان کو بھول جائیے یہ کیوں بول رہا ہوں سنسیشنل نیوز نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے تتھیں ہیں موڈی جی نے تو ایک گوھار لگا دی پوری دنیا کو بولا آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کیجئے اور مزے کی بات کیا ہوتی ہے آپ بینک کے پاس جائیں بینک سے لون لینے کے لیے ان کی لینگویج ڈیفرنڈ ہوتی ہے لیکن اگر بینک آپ کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ مائی باپ ہم سے پیسے لے لو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں وارن بوفے جیسا آدمی آپ کے لیے دنیا بھر میں سیمینار کر رہا ہے کہ اب بھارت کا مومنٹ ہے چائنہ امریکہ اور یورپ کے اوپر انویسٹمنٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہیں بھارت کی طرف دیکھئے بارڈر کی جو ڈپلوم ایسی ہے موڈی جی کو تین چار سال پہلے تین چار مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ چائنہ کو کس طرح سے آپ ایک انگیج کر سکتے ہیں چائنہ کو بزنس چاہیے بزنس لینڈسکپ کے ادر ان کی حالت خراب ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی نیگوشیٹ نہیں کرنا تو کب کرنا ہے تو مدہ ایک ہی تھا آپ چائنہ کو بزنس دکھائیے اور وہ بزنس کے بدلے میں جو جو آپ شرطے رکھیں گے وہ پوری کر دے گا شرطیں آپ کی دو ہی ہونی چاہیے ہم بھارت کی مارکٹ آپ کے لئے کھولتے ہیں آپ کو دس مارکٹ چاہیے بھارت میں انڈسٹریز میں ہم دو کھولتے ہیں آپ بورڈر سے پیچھے ہڑ جائیے چار اور کھول دیں گے پیوکے ہمیں دے دیجئے یعنی کی ہمیں لڑائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بورڈر سے آپ نے چائنہ کو پیچھے ہڑا دیا اب پیوکے لئے پیوکے کے لئے آپ کو لڑائی نہ کرنے پڑے اور چائنہ ہی آپ کو پیوکے دلا دے اس سے بڑیا گیم کیا ہو سکتی ہے اور یہی کام مجھے لگتا ہے اب بھارت بھی کرنے والا ہے یہ میری فیلنگ ہے اور میری سجیشن بھی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے پر انہوں نے بڑے ہی بیوٹی فولی چائنہ کو ہرا دیا اب آتے ہیں پیسے کے اوپر جو برا گلوبل انویسمنٹ لینڈسکیپ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹرانسفرمیشن آج جی ڈیٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے میں نے بزنس کو پچھلے بیس پچیس سال سے فولو کیا ہے کنسلٹٹ ہوں کمپنی سے بات کرتا ہوں میں نے اسنی ٹرانسفرمیشن کبھی نہیں دیکھی دوہزار آٹھ میں بھی میٹر بڑا ڈیفرنٹ تھا دنیا نیچے تھی اور آج ٹرانسفرمیشن ہے پورے بڑی ورلڈ میں دنیا گریجولی چائنہ سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے چائنہ بھی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے بھارت بھی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا بہت امپورنٹ ہے کہ اس کارڈز کھیلنے کے چکر میں بھی ہم نے چائنہ کو ہرا دیا وہ کیسے آج کی ڈیٹ میں انٹرنیشنل انویسٹرز بھارت کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ نے ابھی چائنہ کو پیچھے کیا ہے آپ کی رسپیکٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہے ابھی جو پورا ورلڈ کی جو فنانشل مارکٹ ہے اس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ایک کمپلیکس ریلیشنشپ کے طرح بھارت سے پیچھے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے کیا اوورنائٹ چائنہ کو سپنا آیا بائیس میٹنگز کرنے کے بعد کہ یار بہت ہو گیا موڈی جی کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہیں جو جو کریں گے ہم کرنے کو تیار ہیں آپ اپنی مارکٹ ہمارے لیے کھول دیجئے آپ بہت دیجئے پہلے بولا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سیمیکنڈکٹر ہیں جتنے بھی پارٹس میں سیمیکنڈکٹر لگتا ہے وہ میڈ ان بھارت ہونا چاہیے ہم نے دنیا کے موہ میں پانی ڈال دیا چینہ کے موہ میں پانی آنے ہی آنا تھا اسی لیے چینہ نے اب اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا مجھے ملتی ہے چونکہ کشمیر کے مسئلے کو یا اس کی پیچھ اگر کوئی ہے تو اس میں خنجر اگر کسی نے گھومپا ہے تو وہ پاکستانی میڈیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب جب بھی ہم پاکستان میں بری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان is a domestic issue for انڈیا it's not a foreign policy issue یہ انڈیا کے لیے foreign policy issue نہیں ہے پاکستان یہ انڈیا کا domestic issue ہے مطلب آپ نے پاکستان کو ڈسکس کرنے ہی کرنا ہے جس طرح آپ نے مہنگائی کو ڈسکس کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بری صاحب اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کے مطالبے ہیں آپ کے مطالبے یا بہت زیادہ childish ہیں بہت زیادہ child like آپ کہہ سکتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ immature ہیں جن کے پیچھے کوئی جو بدلہ ہوا زمانہ یہ جو کہیں صدیوں گزر گئی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں پڑا ہوا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ انڈین constitution change کرو آپ سے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے جی جب تک آپ انڈین constitution نہیں change کرتے اس سے کتنے ملے جو لے مطالبات جو ہیں پاکستان کی opposition parties کر سکتی ہیں یا انہیں کرنا چاہیے تو وہ domestic میں شمار ہوں گی اس سے بڑا مطالبہ اور کان سا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی foreign country کو یہ کہیں کہ جی آپ اپنا constitution change کریں انڈین constitution is not a پاکستانی domestic matter وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی western type ideas جو ہیں کہ ہمارا جس پہ ملکی مفاد ہے وہ ہمارا مفاد ہے اور اس میں میڈیا باہر نہیں اب اگر کوئی آدمی پاکستان میں بیٹھ کے یہ خواش رکھے کہ انڈین میڈیا یہ سب کچھ چھوڑ چڑھا کے تو پاکستان کے ساتھ آ کے تو وہ ڈفلی بجانا شروع ہو جائے تو وہ تو پھر possible نہیں ہے موسیقی باہر نہیں ہے